بسم اللہ الرحمن الرحیم حیلو ناظرین السلام علیکم امید ہے آپ سب لوگ قریت سے ہوں گے اور میری طرف سے آپ سب کو دلی عید مبارک تو آج میں جو آپ کے لئے سپیشل عید ریسپی لائیوں وہ ہے مسالے والا مٹن پلاو یہ بہت ہی مزے کا بلتا ہے اب میں نے اس کے لئے ایک کلو مٹن دیا ہے تو دو پیاز درمیانے ساز کے لئے لسن ایک جو بڑا تو گرم سالہ ڈیڑ چمچ نمک ڈیڑ چمچ سرخ میرچ چمچ اور ہندی ادھا چمچ دو عدد آلچینی کے لئے چار عدد لاؤنگ لئے دو عدد موٹی علاچی چین عدد چھوٹی علاچی اور یہ ایک چمچ کالی میرچ ثابت تو ایک کلو مینے چاول لیا ہے تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے اب میں اس کو جاہو جو لیا ہے ان کو میں پانی میں بھگو کے راک دوں گی تو سب سے پہلے میں یہ ککر کو رکھوں گی چلے پر بسم اللہ رحمان اور اس میں گوش ڈال دوں گا گوش جو میں دو کے رکھا ہوا تھا اس میں پانی ڈال دوں گا اس میں دو گتلا سے میں پانی ڈال دوں گا اور ایک چمچ نمک نمک ڈال کے اب میں اس کو تھوڑا سا اس میں میں اس میں ایک چمچ گرم سالہ ڈال کے ڈکان دے کے اس کو رکھ دوں گی اس میں اور کچھ نہیں ڈالنا اور گرم سالہ ڈال کے اس کو ڈال لینا ہے پندرہ کمنٹ ڈالنا ہے اس کو اب میں اس کے اوپر ڈکانہ دے کے رکھتا ہوں یہ میں ککر میں رکھنے لگی ہوں کیونکہ ککر میں تو جلدی گال جاتا ہے تو پھر اگر دیچکے میں جا کسی اور برتن میں رہے تو زیادہ ٹائم لگتا ہے تو میں اس کو پندرہ کمنٹ رکھوں گی تو یہ گال جائے گا اب میں اس کے اوپر ڈکان دے کے پندرہ کمنٹ کے لئے گال لے گا ہمارا گول جو ہے جو تکھی گال گیا اور اس کو میں نے یہ ایک برتن میں ڈال کے رکھ لی گیا تو اب چلیں سٹارٹ کرتے بسم اللہ الرحمن پر سب سے پہلے میں اس میں یہ ایک کپ آئل ڈالنے لگی ایک کلو چلتی ہے ایک کپ کافی ہوتا ہے اگر آپ یادہ ڈالنا ایک کپ آئل جلدی جو ہے براون ہو جاتا ہے میں اس میں تھوڑا سا نمک دار ہوں گی آدھا سچا میں ڈال دوں کیسا کے لئے جلدی براون ہو جائے ہم میں اس کل کا براون دیکھے پیاز ہمارا براون ہو گیا تو یہ آدھا جو ہے میں اس میں سے نکال لوں اور آدھا اس کے اندر جائنے دوں گا اب اس میں میں نے یہ بوجھ سکھا تو آل کے بے ڈالیں گا sے должны گوھر سکھا ڈالیں گا سکھا ڈالیں گا ڈالیں گا ڈالیں گا اس سے بہت پہ جاتا ہے اس سے بہت پہ جاتا ہے بہت پہ جاتا ہے اور میں چلیں وہ ادرک سے لسن تھا دو چمچی تہنی میں ادرک کا پیس گیا اور دو چمچی بنی لسن لسنوں ادرک اس میں زیادہ ڈالتی چاوٹے ہیں چاوٹے ہیں بادی ہوتے ہیں جو دالیں کو پیس گیا اچھے ہوتے ہیں ادرک کا بہت سیدہ کرنا جیسے زیادہ بیٹھا ہوتا ہے اور صرف کے لئے اچھے ہوتے ہیں لہت پہاں تک لیں اس کو پی نہیں لہرہ رہا ہمیں دے 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 ماشا اللہ ہمارا پیوں پیس گیا چھے ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں اب میں اس نے یہ جو دو چھے موٹی لچی ایک بادیان کا پھول ہے چار لاؤں دو چھے سفیت چھے سفیت کلاچین اور کالی میرکیں تھوڑی سوڑی 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 ڈالیں چھے سفیت چھے سفیت دو چھے سکے سکے کلاچین دو چھے سوڑی لیا یہ مطن مسالے والا پلاو ہے یہ بہت ہی مدے کا تیار ہوتا ہے اگر آپ یہ کھائیں تو آپ بریانے کو بکھانا بہت ہوتا ہے یہ بہت ہی مدے کا بنتا ہے آپ ضرور اس کو ٹرائی کریں اور بنایں جو میں نے جس میں گوشت دلایا تھا پانی میں وہ بات کروں کچھ میں نے اس میں اور پانی دالا تو ہمیں ڈالیں گے تین گلاس جاوٹ ہے اب میں اس میں چھے گلاس راہتی بہت ہوتا ہے بسم اللہ ملتاً ملک یہ چاوڑ تھے وہ ڈالیں چاوڑ سارے ڈال نہیں تھا تو ضائع نام چاوڑ اب میں اس کو ہلا کے بس ایک دو دفاع پہلے اس طرح ہلایں جب تک پانی سوک جائے تو پھر میں اس کے اوپر دم دھونے دیکھیں ہمارے چاوڑ دم کے تیار ہیں اب ایک دفعہ آپ اس طرح ان کو ہلا لیں تاکہ سارا مسالہ جو ہے اس میں مکس ہو جائیں یہ تیار ہیں اب میں اس میں یہ جو پیاز آدھا رکھا ہوتا وہ ڈال دوں گی اور یہ دو آدھا سبز مرکے دیکھیں اس پر یہ میں کپڑا گیلا کر کے تو اس کے اوپر رکھ دیا ہے پھر میں اس کے اوپر ڈکان دیا ہے یہ پانچ ایک منٹ میں تیز آنچ پہ رکھوں گی پھر میں اس کی ملکی آنچ کریں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم یہ دیکھیں نظرین پندرہ میں ٹھو گئے ہمارے چاوڑ ہیں تیار ہو گئے ہیں تو اب دیکھیں یہ دیم آف کر دیکھیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارے کتنے سے چاوڑ دیار ہیں ایک ایک چاوڑ دی دیکھیں سیمیوں کی طرح بنے علاق علاق ہیں اللہ الرحمن الرحمن الرحیم کو دیکھیں ہمارے مساددار پلاو مٹن پلاو تیار ہو گیا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنے چاوڑ دیار ہو اور بہت اچھی چیز میں سے شکو آ رہی ہے یہ بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ بھی اسی طرح بنائیں اور میرے چینل کو بھی سبکرائی کریں اور لائک کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں بھی یاد رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقی